اور گندازی کننے کے لیے اینرک نوٹ جی آئے ہے رائٹ ٹام پاسٹ بولر ہے اور کمال کے گنداز ہم نے ان کو کئی بار دیکھا ہے آئی پیل میں بھی بڑیاں کھلتے ہیں آج اپنے دیس کے لیے ساتھ افریقہ ٹیم کے لیے کریں گے سروات یہاں پہلے اوور کی پہلی وال کریں گے سامنے روش شرما ہے دیکھنا ہوگا سروات کیسی رہے گی بھارتی ہے ٹیم کی پہلی وال اور یہ لیجے کیا ہی ساندھار شورٹ لگایا چوکہ بٹورا روش شرما نے یہاں آپ شورٹ پہ نظر ڈالے بلکل یورکل لیند تھی لگ بگ اور روش شرما نے کلائیوں کے سارے آن سائٹ پہ ساندھار شورٹ لگایا چوکہ بٹورا اور دیکھئے پہلی ہی بول پہ ایک کپتان آ گئے ہیں بولر کے پاس باتچیت کرنے کے لیے یہاں یہاں پہ دیکھئے اگر پہلی وال پہ اچھا شورٹ آ جائے تو پھر رات میں بسواز بڑھتا ہے کھلائی کا اور مومنٹم بھی اور شورٹ پہ نظر ڈالیے ایک بار پھر سے میں ضرور آپ کو سامنے سے دکھانا چاہوں گا یہ دیکھئے وال گئی اور روش شرما اور بول بلکل بلے کے بیچوں بیچ آئی تھی کتنا پیارا خوبصورہ شورٹ ہے یہ روش شرما نچی تھی خوص ہونے بالے ہیں اس شورٹ سے حالانکہ فیلڈر ضرور بول کے پیچھے تھا لیکن دیکھیں آؤٹ فیلڈ اچھی ہے تیج ہے اور ساتھ افریکہ ٹیم نے بھی اس کا فائدہ اٹھایا تھا ایک سو پچیس رن بنائے ماپ کرے گا ایک سو چھبیس بنائے بھارت کو ایک سو ستہ ہی چاہیے آو یہ لیجے سامنے کی طرف اور اس بار بھی بول بلکل 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 نچلے بھاگ میں آئی تھی اور نتیجہ بھائی چھے رن کے لیے یا اس بار اٹھا کر کھیلا ایلی گیسن پراب کیا پہلی بول ڈاؤن دا گراؤنٹ آئی اس بار چھکا جڑا روہ اتنے ہیں اور بھارت کا سکور اب جب پہنچا دس رنج جیرو بکٹ کے نقصان پہ کیا آز وہ دن ہو سکتا ہے کیا آز روہ شرما کا بلہ چل سکتا ہے جی ہاں بڑے کھیلاری ہیں بھارتی ٹیم کے کپتان ہیں فاری کو سمالنا جانتے ہیں اٹھائیس میں ایک سو سترہ چاہیے بھارت نے دس رنج بنا لیے ہیں چوٹ دیکھیں کتنا بہترین ہے یہ سامنے کی طرف اگر آپ اس شورٹ کو سامنے سے اگر دیکھیں گے یہاں آپ دیکھئے یہ دیکھئے بلے کے بلکل نیچے بھاگ میں تھی وال اور چھکا ملا روہت کو ساندار بلے بازی ہے یہ دو بال ہو گئی ہیں دس رنج مل گئے ہیں بھارت کو اینرک نوٹ جی اب دباؤ میں ہیں اور ایسے دباؤ میں کیسے اوبریں گے یہ بھی دیکھنا ہوگا دیکھئے دو دو فیلڈر سلپے لیکن شورٹ پھر بھی لگایا تین فیلڈر کے بیچ میں سے اور یہ لیجیک اور چوکا جڑتے نظر آئیں گے اور دیکھئے میں تحریب کروں گا اینرک نوٹ جی کی دیکھئے حالا کی رن بھارت کے خاتے میں آ رہے ہیں لیکن کیند بازی اچھی کر رہے ہیں یہ تو بھلے باز ہیں جو ساندار شورٹ لگا کے چوکے چھکے لگا رہے ہیں نہیں تو یہ بال کافی اچھی ہیں ایسی بال کرنے کے لیے بہت زیادہ انو ساسن چاہیے اور وہ نوٹ جی دکھا بھی رہے ہیں لیکن ان کے قسمت میں آج اچھی کنپاجی لکھی نہیں ہے یہ دیکھئے یہ بھی لگ بگ یور کر تھی اور یہ لیجے وائری کنارہ بلے کا پچھلا بھاگ لگا دو فیلڈر تھے اور ایک جو فیلڈر تھا آج شورٹ ہڈمین پہ ماب کرے گا شورٹ پوائنٹ پہ اس سے کافی قریب سے بون نکلی اور چوکہ ملا بھارت کو اور چوتہ رن پہنچ گیا ہے بھارت کا سکور لیکن دوستو ایک بار بھارت دیز کے لیے لائک کا بٹن دبا دیجئے چینل کو سسکرائب کر دیجئے اور کمنٹ میں ذہن لکھئے آپ کا نام لکھئے آپ کے سہر کا نام آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں یہاں نچے تھی یہ بڑا مقابلہ ہے کڑا مقابلہ ہے اور شنگرش پون بڑا مقابلہ بھارتیا ٹیم پورا پریاس پوری جدو زہد اس بار قدموں کا استعمال ہوا میں بول اور یہ لیجئے پہلا بکیٹ بھارتیا ٹیم کا پہلے ہی اوبر میں گنا یہ بھارت کے لیے سنکٹ کا سنکیت ہے اور دیکھئے میں کہہ رہا تھا آج بھارتیا ٹیم نئی بھارتے بلے بازوں کی ضرورت ہے لیکن آج تو اب ٹیم کی ضرورت پڑھنے والی ہے روش شرما شروعات میں ہی اپنا آپا کھو بیٹے چودہ رن بنائے اور پاویلین ہمیں زیادہ نظر آئیں گے قدموں کا کیا تھا استعمال چیل قدمی کرنا چاہے رہے تھے لیکن لیکن بھاگا کا ساتھ ملا نہیں ان کو اور اب دیکھیں سور کمار یادہ و آئے ہیں بلے بازی کرنے کے لیے دیکھنا ہوگا یادہو جی کیسا کھیلیں گے لیکن بھراٹ کوہلی آ گئے ہیں اب شٹرائک پہ ہنڈرک نوٹ جی ہیں سامنے لیکن دوستو ایک بار بھارت دیس کے لیے لائک کا بٹن دفع دیجئے چینل کو سسکرائب کرئے کمنٹ میں زہند لکھئے آپ کا نام لکھئے آپ کے سہر کا نام آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور اس پرکار سے رویت آؤٹ ہوئے تھے نراستو کافی ہوئے وہ شروعات اچھی کری تھی لیکن دیکھئے شروعات اچھی ہونا ایک الگ بات ہے اور شروعات کو انت تک برقرار رکھنا ایک الگ بات ہے کیا ایسا دوسرا بلے باز کر پائے گا لیکن یہ لیجئے کنک کوئلی چوکا جڑکے اپنا خاتہ کھولیں گے اور بھارتیہ ٹیم کے سکور کو آنگے بڑھائیں گے ساندار شورٹ کمال کی بلے بازی یہ بلے باز نہیں ہے یہ طوفان ہے اور ایک بار آپ سوٹ دیکھئے کنک کوئلی کا کلاسک بلے باز ہیں اور کابر ڈرائیو کتنی بہترین لگاتے ہیں یہ دیکھئے ساندار کابر ڈرائیو ویرات کوئلی کے بلے سے چوکا ملتا ہوا نظر آیا یہاں پہ بڑا مقابلہ چلتا ہوا نظر آرائے بھارت بنام ساؤت افریقہ ٹیم کے بیچ اٹھارہ بھارت نے بنا لیا ہے ابھی بھی ایک سو نو چاہیے پچیس میں دیکھئے مسکل ہو سکتا ہے لیکن اس مسکل کام کو آسان کرنے کا کر رہے ہیں پورا پریاس برات کوئلی اور جڑتے نظر آئیں گے ایک اور چھکا دیکھئے پہلا اوبر میں بکیٹ ضرور آیا لیکن دیکھئے بلکل بکیٹ ٹو بکیٹ گیند بازی اینڈرک نوٹ جی کی پہلے اوبر میں ہمیں دیکھنے پر ملے کیا ہی ساندار گیند باز ہیں یہ اور اپنی گیند بازی کا جلبہ انہوں نے دکھایا پہلے اوبر میں ساندار گیند بازی اس طریقے سے کوئلی نے انتیم بول پر چھکا لگایا تھا اور اب دیکھئے کگیسو ربارہ آئے ہیں رائٹ آم فاسٹ بولر یہ بھی ہیں اور یہ مدبول ہے ساتھ افریقہ ٹیم کے پاس تیز ترار گیند بازیوں کی کمی نہیں ہے لیکن توریہ کمار یادہ ہو اب اس ٹائک پہ پہنچ گئے ہیں آوہ اب آمے تو تی بول کلڈر بھی وہاں موضوع تھے لیکن اچھا رہا بول گیب میں جا کے گریے اور چوکا ملا توریہ کمار یادہ ہو بھی چوکا جڑکے پہلی بول پہ خاتہ کھولتے ہی نظر آئے اور یہ دوسرے اوبر کی پہلی بول پہ چوکا آنا بھارت کے لیے اچھی بات ہے کہیں نہ کہیں دھباؤ کم ہوگا اور مومنٹم بھی لگا تار برکرہ رہے گا بھارتیہ ٹیم کا اور ایک بار شورٹ دیکھئے نچلے کرم میں لگی تھی بول اور چی نہیں بول تو بہت دور دی لیکن جب آپ پہلی بار شورٹ کو دیکھتے تو تب ایسا لگتا ہے مانو وائری کنارہ ہو یا پھر کپی قریبی معاملہ ہو لیکن جب ہم رپلے میں دیکھتے ہیں تو دور دیکھتی ہے بول قدموں کا استعمال اس بار بھی کیا ہے کنیکشن نہیں بنا پہلا رنتے جی سے دوڑا دوسرے کیلئے بھاگے اور بڑے آسانی سے دو رن پورے کریں گے بھارتیہ بلے باج بہت ہی مات پونڈ یہ ڈیلیوری ہوگی اور یہ لیجئے ایک اور ساندار دھماکے دار شورٹ چہرن کے لیے چوریہ کمار یادو کا پلہ چل رہا ہے چبرچس انتاز میں اور امیدیں کو بھی برقرار رکھائے انہوں نے یہاں دور کمار یادو امید کو برقرار رکھے ہیں اور لگاتار ساندار شورٹ لگا رہے ہیں چوکے چھکے بٹور رہے ہیں بھارتیہ ٹیم چھتیس پہ پہنچ گئی ہے ایک بکٹ کے نقصان پہ اور یہ ساندار بھلے بازی ہے بھارتیہ ٹیم کے دورہ کیس میں انکیان بے چاہیے بھارت کو شورٹ کمار یادو بارہ پہ کر رہے ہیں بھلے بازی اور اب چوتھی بول کری جائے گی شورٹ کمار یادو کو ہو اس بار شلوک سوئیب سلوک سوئیب اور فیلڈر نہیں بہاں پہ اور چوکا ایک اور ملے گا بھارتیہ بھلے بازو کو کگی سو رواڑا سر اوپر کر کے سوچ رہے ہیں کہ اب کروں تو کروں کیا بول کس لیند پہ ڈالوں بڑا مقابلہ چل رہا ہے کڑا مقابلہ چل رہا ہے اور اسی بیچ بھارتیہ ٹیم چھالیس رن بنا کر کر رہی ہے بھلے بازی اور یہ ساندار پر درسن ہے بھارتیہ ٹیم کا سوریہ کمار یادہ ہو سولہ پہ بھلے بازی کر رہے ہیں لیکن اب پانچ بھی بول ہے دوسرے اوپر کی کیا یہاں بڑا شورٹ ملے گا اچھی ہاں تاگجوں کی تیپل شورٹ کیا اور آنشائٹ پہ سیدھا درسکوں کے بیچ میں اور دیکھیں اب بھارتیہ درسک بھی پوری طریقے سے بھارتیہ ٹیم کا سپورٹ کر رہے ہیں پیار دکھا رہے ہیں اور یہ بڑیا انداز ہے سوریہ کمار یادہ ہو انیس میں اب اکیاسی چاہیے بھارتیہ ٹیم کا سکورٹ چھالیس رن ایک وکیٹ کے نقصان پہ بھارتیہ ٹیم مصیبتوں میں ہے یہ دیکھیں پٹ کی ہوئی لیند تھی بول پڑھنے کے بعد اندر کی طرح پائی اور پول شورٹ لگایا اور ہوا میں تھی بول اور ملا ہے چھکا ساندار بلے بازی انیس میں اب اکیاسی چاہیے بھارتیہ ٹیم کو سوریہ کمار یادہ ہو بھائیس پہ کر رہے ہیں بلے بازی چھے ہیں بھائیس پہ بھلے بازی سوریہ کمار یادہ ہو کر رہے ہیں پانچ بالوں کا سامنا کیا ہے انہوں نے اور انتم بول ہے یہ کگیز اور عبادہ کی کہاں پٹکیں گے لیکن دوستو اگر آپ چاہتے ہیں آنے والے مقابلے سارے دیکھنا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں جو ویڈیو کی نیچے سفید کلر میں سسکرائب کا بٹن اس کو دبا دیجئے دیان تم بول کامنے سوریہ دپابر بڑا شورٹ چاہیے اگر بھارتیا ٹیم کو یہ پچ گئے ہیں دیکھئے میں نے سانسے لمبی کھینچی وہاں کیونکہ مجھے لگا یہ کیچ ہو سکتا ہے لیکن تبرے سم سے تیسرا اوبر لے کے آگئے ہیں یہ جادوگر گنباز ہے سپن کا بہتی چمکدار ستارہ ہے کمال کی گنبازی کرتا ہے اور یہ دیکھئے کافی قریب سے نکلی تھی بول میری تو ساسر تھم گئی تھی اس شورٹ کو دیکھ کے مجھے لگا سائد یہاں تو بکیٹ ہے بھارت کا لیکن بال بال بچے پچاس رن بھی پورے بھارتیا ٹیم کے دو ابروں میں تو دیکھئے بکیٹ گننے کے بعد اچھی باپسی ہے بھارتیا ٹیم کی اب باری ہے برات کولی کی یہ اپنی کلاس دکھانا کبھی بھولتے نہیں ہے اور یہ دیکھئے اپسائیڈ کی بولتی تن ہو کے اندر کی طرف آئی اور برات کولی نے دیکھئے صرف دسا دکھائی سلوک سویپ لگایا چوکا بھٹورا پہلی بال میں اور کپٹان کو آنا پڑا گیندباج کے پاس یہ دیکھئے ساندار شورٹ ہے یہ چوکا ملا بہاں پہ دیکھئے اگر کپٹان کو پہلی بال میں آنا پڑ جائے تو آپ سمجھ لیجئے کہ بھارتیا ٹیم مومنٹم میں ہے اور اس مومنٹم کو بھریک کرنا چاہتی ہے ساتھ افریقہ ٹیم لکش اچھا بنایا بھارتیا ٹیم اب پیچھا بھی اچھا کر رہی ہے بکٹ حالانکہ ایک جرور گرا ہے رویت کے روپ میں اس بار تاغت لگا دی تھی کنگ کوئلی نے پلیسمنٹ تاغت اور ٹائمنگ تینوں بھرپور تھی اور چھکا آنا تائے تھا اس بال پہ اور کنگ کوئلی آج پھر سے ثابت کر رہے ہیں اپنی اپیوگ اپیوگ اتا کو کہ کیوں یہ بھارتیا ٹیم کے دگز کھلاڑی ہیں بھارتیا ٹیم کی آن بانسان ہے کیا ایسا کچھ کارنامہ ساتھ افریقہ ٹیم کر پائے گی یا پھر بھارتیا ٹیم جو مومنٹم ہے اس کو برقرار رکھے گی دیکھیں بھنا بکٹ لیے بھاپسی کر پانا بہت مسکل ہے کسی بھی ٹیم کے لیے تو اب یہاں پہ تیسری بول اور یہ لیجے یہاں کیا کیچ کا موقع جی نہیں ویرات کوئلی آج الگ انداز میں نظر آ رہے ہیں اور ساندار پردرسن کر کے لگاتار چوکے چھکے مار رہے ہیں اور دیکھئے لگ بگ آدھی پاری سماپ تھویا بھارتیا ٹیم کی پندرہ مکسر چاہیے لیکن دوستو آپ لوگ اپنا سپورٹ بنائے رکھیں یہاں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں آپ کا نام لکھیں اور جو لوگ یوٹیوب پہ لگاتار اس مہا مقابلے کو دیکھ رہا ہے ابھی نندن کرتا ہوں اور یہی جو پیار آپ نے اتنے لمبے سمجھ سے بنائے رکھا ہے اس کو قائم رکھے رہیے اور دیکھئے دیکھئے کینگ کوئلی کیسے کھیلتے ہیں ان کے پاس بہت ہی اچھا انوباؤ ایکسپیرینس ہے کیسے پاری کو پیس کرنا ہے وہاں پہ پیر پہ لگی وال قریبی معاملہ اور یہاں گلتی ہو گئی بھارتیا بھلے باجوں سے یہ رن نہیں تھا یہ دوڑنا نہیں تھا مومینٹم بریک ہوا ریبر سویپ کیلا وال سلپ کے پیلڈر میں پیر میں ٹکر آئی اور وہاں موقع ہی نہیں تھا رن کا ڈاریک ٹھٹ اور ڈاریک ٹھٹ کا مطلب یہی ہے کہ اب کام تمام ہو گیا ہے اور یہ نراستہ صاف طور پر دیکھی جا سکتی ہے بھارتیا ٹیم کے بلے باز شوری کمار یا دو چھپ ڈیس ساندھار بنائے تھے لیکن انفورچنویٹ طریقے سے آؤٹ ہوئے ہیں رن آؤٹ ہونا کئی نہ کئی چنتا ہے بڑھاتا ہے لیکن رنکو سنگ بھلے بازی کے لیے آ رہے ہیں اور ایک بار شورٹ پر نظر ڈالی آپ یہاں ویراد کوئیلی ریور سویپ کے لیے گئے اور دیکھئے بال سیدھا جا کے فیلڈر کے پیر میں ٹکر آئی اور جو شورٹ پوئنٹ پر فیلڈر تھا وہ دھوڑکی آئچی فیلڈنگ کری اور یہ ڈاریک ٹٹ لگایا اور دیکھئے وہاں تو ہار مان لی تھی سورک کمار یادہوں نے کیونکہ بلکل آدھی پچھ میں تھے وہ اوہ پہلی وال کیا کر رہے ہیں رنکو رنکو سنگھ کو چلنا پڑے گا پہلی وال ڈالی بری یہاں دباؤ بن رہا ہے بھارت کے اوپر دباؤ تو بن رہا ہے رنکو سنگھ آتے ہی شورٹ کھیلہ ضرور تھا اگر بولن نہ رکھ پاتے تو اس کے لیے بھی ایک فیلڈر تھا انتن بول پہ بڑا شورٹ شاہی ہے میں نے کہا تھا ایک بکیٹ مقابلہ بدل سکتا ہے لیکن ازوار بلہ گھوم آیا ضرورت ہی بڑے شورٹ کی لیکن فیلڈر ہیں اوہ ججد میس دا وال اور وال گوز آؤڈ آ دا فاک اور کیا تھا سیکس رنکو سنگھ پلیگن ہیس بیشت یہاں کمال کی بھلے بازی رنکو سنگھ کے اور ابھی بھی موقع ہے دونوں ہی ٹیموں کے پاس لیکن کہ سب مارا از بھارتیا مول کے کھلاری آگئے ہیں گھندازی کرنے کے لیے چوتہ اوبر کریں گے بارہ میں پچپنچ آئیے سامنے ویرات کوئلی ہیں اور دیکھنا ہوگا کنگ کوئلی اب ان کا کیا پروچ رہتا ہے اور تو اوہ دیکھئے بال کو کھیچا ہے اور جڑا ہے ڈی پیسٹرک کبر کے اوپر سے چھہرن کے لیے کنگ کوئلی یہ بلے باج خاص کمال ہے اور اس بلے باج کے آپ جتنی تعریب کریں گے اتنی کم ہے ساندار طریقے سے شورٹ کھیلا چھکا بٹورا اور امیدوں کو ایک بار پھر سے برقرار رکھا ہے بھارت کا سکور 78 رن دو ویکٹ کے نقصان پہ گیارہ بالوں میں انچاس رن چاہیے بھارتیا ٹیم کو اور ویرات کوئلی 32 پہ کر رہے ہیں بھلے بازی کیا پچاس پورے کریں گے اپنے اگر ایسے ہی کھیلتے رہے تو پھر تو ہوناتا ہے اور شورٹ دیکھئے لمبائی بھی ہے انچائی بھی ہے اور نزاکت بھی ہے ویرات کوئلی ویرات کھلاڑی اپنے آپ کو کر رہے ہیں ثابت اور لگا رہے ہیں چوکے چھکے ہوتے اوبر کی دوسری وال اوہ یہ دیکھئے یہاں ڈوٹ ڈیلیبری آگئی ہے اچھی فیلنگ وہاں دیکھنے کو ملی آف سائٹ پہ اور کوئی بھی رن بھارت کو ملا نہیں اور اب یہ تیسری وال یہ بہت مطلبون ڈیلیبری ہونے بالی ہے لیکن کنگ کوئلی زڑیں گے ایک اور چھکا یہ لیجئے وال کو بھیزا ہے درسکو کے بیچ میں اور پارکنگ لوٹ میں ویرات کوئلی بڑا کھلاڑی ہے لیکن ابھی بھی مقابلہ کسی بھی کروڑ بدل سکتا ہے لیکن دوستو تو لوگ یوٹیوب پہ اس مہا مقابلے کو دیکھ رہے ہیں میں سبھی اسے انرود کروں گا بھارتیہ ٹیم کا سپورٹ کریے لائک کریے سسکرائب کریے کمنڈ میں زہیند لکھے آپ کا نام آپ کے سہر کا نام اور پیار دکھائیے بھارت کے لیے بڑا مقابلہ چل رہا ہے چوراسی رن بھارت نے بنایا دو ویکیٹ کے نقصان نہیں کوئی سنکا نہیں ہے لیکن دیکھئے کیسے اس ریوال پہ چھکا جڑ کے ماحول بدلہ ہے کنگ کوئلی نے اور یوں ہی ہم ان کو کنگ کوئلی نہیں کہتے ان کا نام بھی کنگ جیسا ہے اور ان کا کام بھی کنگ جیسا ہے اور یہ لیجے ایک اور چھکا ورات کوئلی کے بلے سے اور اب کافی نزدیک ہیں اپنے پچاس رنوں کے اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ ورات کوئلی اپنے پچاس کیلئے دیکھ رہے ہوں گے وہ چھائے رہے ہوں گے کیسے بھارت کو جھتایا جائے اور جو لوگ روج یوٹیوب پہ دیکھتا ہے ازائی گپتازی بینود کمار جی سکیب جی راجے جی حبیقہ میں دل سے سکریادہ کرنا چاہتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں آپ لوگ جو نئے ہیں آپ لوگ بھی اپنا نام لکھے چینل کو سسکرائب کریں جو بیڈیو کی نیچے سپید کلر میں صدستہ لے کا بٹن ہے اس کو دبائیں یہ مقابلہ اب فسا ہوا ہے آٹھ میں چاہیے سیتیز دو چھکے انتم کی دو بالوں پہ چاہیے ہی چاہیے بھارت کو نہیں لگے تو پھر دکتہ ہو سکتی ہیں بھارتی ہے ٹیم کے لئے پانچ بھی وال چوتے اوور کی کیسا مہراج کریں گے سامنے کنگ کھولی ہیں کیا کنگ کھولی مقابلہ اوو چھوک گئے ہیں یہاں چھوکنا مطلب مقابلے میں بہت بڑی گلتی کنگ کھولی کو کیا ساندھار گیند بازی کری ہے کہ سم مہراج نے سمجھ ہی نہیں پائے دیکھئے سمجھ ہی نہیں پائے کمال کی گیند بازی کہ سم مہراج نے مقابلہ پلٹ دیا ہے اس بول میں تو چھکا چاہیے بھارت کو اگر انتیم اوبر میں کچھ کر دکھانا ہے اور اگر اس میں نہیں آیا تو مقابلہ ہاں سے گیا دیکھئے میں کہا تھا یہ کرکیٹ چتہوں کا کھیل ہے کیجے کب بدل جاتی ہے لیکن انتیم بول پر ہوا میں بول ہے چھکا بھی ملے گا دیکھئے امید ہے کو بھر قرار رکھا ہے رنکو نے دیکھئے میں نے کہا تھا یہ کرکیٹ چتہوں کا کھیل کیسے بدل جاتا ہے ایک سمائے ایسا لگ رہا تھا بھارتی ٹیم بڑے آسانی سے جیتے گی لیکن یہاں مقابلہ اب 50-50 پہنچ گیا ہے تیس رن ایک اوبر میں بنانا مسکل ہے لیکن گیرالڈ کوڑ جی فاشٹ بولر آئے ہیں دیکھئے یہ یوبا گین باز ہیں ان کے اوبر میں رن بنائے جا سکتے ہیں کیا بیراد کوئلی وہ کرسما کریں گے انتن بول پہ جو چھکا آیا اس نے کہیں نہ کہیں ایک امید جرور جگائی اب ہارتی ٹیم کی ہاں اس مقابلے کو اب بھی جیتا جا سکتا ہے اب تو ساری نگاہ کنگ کولی کے اوپر ہیں کیونکہ وہ شٹرائک پہ ہیں اور اچھے فارم میں اور چھوالیس پہ کھیل رہے ہیں پہلی بول ماتھ دیلیوری ہوگی یہ فل آٹ کولی کا سوگت کر دیج ایک لائک کے ساتھ ایک سسکرائب کے ساتھ جس طریقے سے یہ بھلے باز کھیلا اس بڑے مقابلے میں جی ہاں ساندار کھیل دکھایا ہے لگاتار چوکے چھکے جڑے ہیں پانچ با اوور چل رہا ہے بھار کی اٹیم سو رن کمپلیٹ کر لیے ہیں اور اب یہ دوسری بول ہے دوسری بول بھی فل ٹوز اور یہ بھی چھکا دیکھئے اب ایسا لگ رہا ہے مانو بھارت یا ٹیم باب سے ایک کر سکتے اس مقابلے میں دو بال پہ دو چھکے جڑکے کنگ کوئلی نے اس مقابلے میں اپنا نام سب سے اوپر درج کرایا ہے مات اگر آپ ایک بال بھی ڈوٹ کراتے ہیں تو پھر بھارت کے اوپر دباؤ بن جائے گا کیونکہ پھر ہر ایک بال پہ چھکا چاہیے رہے گا دیکھئے پورا پریاس کرنا چاہیے سات افریقہ ٹیم کو دباؤ بنایا جائے اور بھارت بھارت ٹیم کا مومنٹم توڑا جائے پانچ بے اوپر کی تیسری بال سامنے براد کولی چھپ پن پہ ہیں یہ مات پون بال بال رہے گی اوہ یہ لیجیے اپنے ہاتھ پہ نہیں اپنے پیر پہ کولاری ماری ایس سات افریقہ ٹیم نے نو بال کر کے گیرالڈ کوڑ جی آپ کر کیا رہے ہیں کیا بھارت یا ٹیم کو موقع دے رہے ہیں ایسے سمائے پہ نو بال آنا اور اب بھارت کو چاہیے سولہ رن ماب کرے گا پندرہ رن چاہیے چار بال میں ماب کرے گا اٹھارہ میں اگر پانچ ہم گھٹائیں گے یہاں پہ کینگ کو لی کے پاس چھکا لگائیں اور مقابلے کا فانسلے میں اور کمی اوہ ایک اور چھکا ایک اور نو وال اور بھارت ٹیم آن ٹاپ یہ لیجے مقابلہ بدل گیا ہے یہ مقابلہ پوری طریقے سے بدل گیا ہے سات اور پانچ ہوتے ہیں تیرا اور تیرا رن آگئے ہیں اور بھارت ٹیم کے پاس چار وال ابھی بھی ہیں اب دیکھئے مقابلہ پوری طریقے سے بھارت کے پکش میں آگیا ہے اور بھارت کولی جیسا کھیل رہے ہیں اور یہ جو خراب گنبازی کر رہی ہے سات افریکہ کی ٹیم یہ بہت ہی نراسہ جنک ہے کا پیار ہمارے ساتھ ہماری فیملی کی طرح ادبود ہے اکلپنی ہے اور پانچ بے اوبر کی تیسری بال کری جائے گی کھوٹ جی کے دورہ اور میں دیکھنا چاہوں گا اب بڑا شورٹ تو آنا چاہیے ایک اور نو بال کنک کھولی کچھ الگ کنا چاہ رہے تھے کنکسن نہیں بنا لیکن دو رن پھر بھی مل جائیں گے نو بال لگ تار تین نو بال ان کو تو ریشت دے دینا چاہیے اتنی خراب گیند بازی کر رہے ہیں اور بھارت یا ٹیم کو موقع دے رہے ہیں اب چار بالوں میں چار رن شائع بھارت کو مقابلہ پوری طریقے سے بدل گیا ہے یہاں کہانی میں کیسے بدلاؤ آتے ہیں یہ بال بہت مت پونڈ بہت ہی بڑا اوبر دو بالوں میں پچیس رن دے دیئے ہیں کور جی نے یہ دیکھئے انت کے سمائے میں یہ کیا ہو رہا ہے رن نہیں آئے کٹ کرنا چاہ رہے تیرن کو سنگ وال بلے پہ نہیں آئی اور اب تین میں چاہیے تین مقابلہ بدل تو زیادہ ہے چیزیں بدل کیسے جاتی ہیں یہ دیکھئے پیر آنگے نکالا چھکا بائری کنارہ چھکا ہی لگانا چاہ رہے تھی پھر ہٹتی وہاں پہ موقع بھی تھا دستور بھی تھا لیکن ایک رنچ رائے یہ رسکی رن تھا ڈاریکٹ ہوتا تو بیرات کوئلی آؤٹ ہو زاتے رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے بھارتیا ٹیم کو اور اب تیار ہیں بیرات کوئلی چوتھی بال کھیلیں گے اور کیا فروچ رہے گا قدموں کا استعمال نو بال بھی چوکا بھی ہے اور یہ بھارت کی جیت بھی ہے بھارت نے یہ مقاولہ جیت لیا ہے ساندار طریقے سے اور میں سبھی سے انرود کروں گا ایک بار بھارت دیز کیلئے لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں کمنٹ میں ذہند لکھیں آپ کا نام آپ کے سہر کا نام اور تھوڑا پیار دکھائیے دیکھئے کیا ہی اور آج کیسے ملنا چاہیے مجھے تو بھارت کولی ہی لگ رہے ہیں آپ کو